موسیقی 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 ہمیں ریپورٹر اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جہلم میں انتظامی کی ناہلی اور غفلت کے باعث ٹوٹی ہوئے سڑکیں اور ہر جگہ گندگی پھیلی ہوئی ہے اور اس سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اسی پر بات کریں گے جہلم سے ڈان نیوز کے ریپورٹر علیہ سادق علیہ سادقس علیہ ساتھ باتیے گا لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور انتظامیہ سے کوئی داد رسی کی گئی ان تمام لوگوں بلکل ایسا ہی ہے جلم شہر اور گردو نواہ میں غلازت اور گندگی کے ڈھیر جو ہیں وہ عوام کے لیے پرشانی کا باعث ہیں شراہیں جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز جو ویجن ہے صاف سترہ پنجاب جلم میں ان کی سرہین جو ہے خلاف ورجی کی جا رہی ہے جلم انتظامیہ کا عملہ جو ہے وہ غفلت کے باعث جلم کی صفائی سترائی میں ناکام نظر آتا ہے جلم کا ایک ہی اکلوتا میجر محمد اکرم شہید پارک وہاں پر جانور اور گندگی جو ہے وہ نظر آتی ہے وہاں پر خواتین اور بچوں کا جانا محال ہے اور متعد جو بیماریاں ہیں ان کے پھٹنے کا بھی خدشہ ہے عوام نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ جلم انتظامیہ کو حکامات جاری کریں تاکہ جلم کی صفائی سترائی اور جلم میں جو صحت مند عوام ہے ان کو یقینی بنایا جا سکے اب روک کرتے ہیں ہم آپ کا جہاں پر مشرقی بائی پاس پر بنایا جانے والا پول چند ماہ کے بعد ہی ناکارہ ہو گیا پول کے جوائنٹس کھول جانے کے باعث ٹرافک جو ہے وہ دو ہفتے سے تحتوب کا چکار ہے اور روزانہ سیکڑو گاڑیوں کا عام درفتے مشکلات کا سامنا ہے اسی پر ہم بات کریں گے رونیز کے رپورٹر اسماعیل ساسولیس اسماعیل آپ میں یہ بتائیے گا کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور چند ماہ گزر جانے کے باوجود بھی اس مسئلے کو تاحال حال کیوں نہیں کیا جا سکا آجی بلکل آپ کا مشرقی بائی پاس کا پول اس وقت ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ پول کے جوائنٹس کھل گئے ہیں اور پول میں گڑے پڑنے کے وجہ سے پندرہ دن ہو گئے ہیں اسے مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس پول کو تعمیر ہوئے ایک سال مکمل ہوئے ایک سال کے اندر ہی یہ پول ناکارہ ہو چکا ہے اس وقت اس پول کے متبادل راستہ ہے جو ندی سے ہی گاڑیاں کو گزرنے پڑتا ہے جو مشرقی بائی پاس ہب ہے وہ ساکران اور درجی کو ملانے والا پول ہے اور اسے متبادل طور پر بنایا گیا تھا تاکہ ٹرافک کی روانی بہتر ہوا کیونکہ ساکران اور درجی جانے والے شہری اور ہب شہر کے اندر ٹرافک کا جو دباوے بڑھ گیا ہے اب منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تے ہونے لگا ہے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے تاکہ اس پول کو دوبارہ سے مرمت کر کے ٹرافک کے لیے باہل کیا ہے جب پندرہ دن ہوئے تاہم اس وقت تک اس پول پر اب بھی کوئی مرمت کا کام شروع نہیں ہو سکا ہے اسماعیل بہت شکریہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ خبر مردان سے شامل کریں گے جس کی مختلف سٹرپ کی پوٹ پاٹ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے شمسی روڈ پر ٹی ایم اے دفتر سے لے کر اسپتال تک پوٹ پاٹ کھندر بن گیا ہے اور وہاں کے باسیوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے یہ جانیں گے ہم دونیز کے رپورٹر پربیس خان سے پربیس بتائیے گا شہری کیا شکایات کر رہے ہیں جی بلکل میں موجود ہے اس وقت مردان شمسی روڈ پر جو اسپتال روڈ کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے یہاں پر ٹی ایم اے دفتر سے لے کر ڈیچکیو اسپتال تک جو پوٹ پاٹ ہیں پوٹ پاٹ کھندرات کی منظر پیش کر رہے ہیں جو ساتھ ندی نالی ہیں ان میں جو اکثر بچے یا جو پوٹ پاٹ پر جانے والے جو ہواتین ہیں وہ اکثر اس میں جو انا گر جاتے ہیں یہ خادثات بھی رنما ہو رہے ہیں یہاں پر جو ڈیچکیو اسپتال ہے ان کے سامنے اگر جو پوٹ پاٹ کی بات کی جائے تو پوٹ پاٹ پر یہاں پر جو ٹکسی موٹر ہے ٹکسی سٹینڈ ہے ان کو نے دیر جمع رکھے اور خاص کر جو ڈیچکیو اسپتال کے سامنے جو انتظارگاہ ہے اس انتظارگاہ میں جو ٹکسی ڈریور ہے وہ لوگ یہاں پر بیٹے ہوئے وہ لوگ یہاں پر دیر جمع رکھے ہیں انتظامیات سے یہاں پر جو عوام شیر ہے انہوں نے عوام جو انتظامیات سے مطالبہ کیا ہے کہ مردان شیر کی رونک اور ان کی بحالی کے لیے یہاں پر جو پھوٹ پاتے ہیں ان میں ترکیاتی کام کیا جائے اور بہت سے خبریں ہیں شہر شہر سے میں شامل کریں گے پریک کے بعد آپ دیکھتے رہی روانیز اور اب بات ہوگی پنجاب میں پھیلی فضائی آلود کی پنجاب کی میدانی علاقات میں دھوند اور سموک کی صورتحال برقرار ہے لہور میں سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس اوپیس تو بنا دی گئی ہیں انتظامیات کے مطابق اوپن ایڈیا میں بابی کیو اور آؤڈور ڈائننگ پر مکمل طور پر پابندی ہوگی اور یہی نہیں بابی کیو گرین لوگ ڈاؤن کے ساتھ پورے شہر میں بند رکھا جائے گا جمعہ اور اتوار کو لہور میں ہیوی ٹرافک اور دھونہ چھوڑنے والی ہر قسم کی وحیقل پر بھی سکتی سے پابندی آئت کرتی گئی حکومتی اخدامات کے باوجود سموک میں کمی نہ آسکی لہور میں سموک کو کنٹرول کرنے کے لیے ایس اوپیس میں تبدیلیاں کر دی گئیں انتظامیات کے مطابق اوپن ایڈیا میں بابی کیو اور آؤڈور ڈائننگ پر مکمل طور پر پابندی ہوگی باربی کیو گرین لوک ڈاؤن کے ساتھ پورے شہر میں بند رکھا جائے گا اتوار کے روز مارکٹیں کھلی رہیں گی جو رات آٹھ بجے بند ہوں گی اتوار کے روز ریسٹورانٹ کی انڈور ڈائننگ کا وقت گیارہ بجے سے بڑھا کر رات بارہ بجے تک کر دیا گیا لہور میں وقتی پابندی ناکنے پر پچھتر دکانے اور ایک شادی ہال جبکہ آؤڈڈور ڈائننگ پر چودہ ریسٹورانٹ سیل کر دیے گئے پنجاب میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں لاہور سمید مختلف ازلا میں سموک کریک ڈاؤن کے دوران انچاس مقدمات درج کر کے ساتھ افراد گرفتار کر لیے گئے چار سو انتالیس افراد پر تقریباً بیس لاکھ روپے جرمانے آیت کیے گئے جبکہ چھتیس افراد کو وارننگ جاری کی گئی فصلوں کی باقیات جلانی کی ستائیس اور زیادہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں کی تین سو ستائیس خلاف ورزیاں ہوئیں سوپے میں سنتی سرگرمیوں پر چھے انٹوں کے بھٹوں کی گیارہ اور دیگر چھے خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں ساہی وال میں زلائی پی ڈی ایمی کی ٹیم نے چار کاشتکاروں کی خلاف مقدمات درج کر کے جرمانے آیت کر دیئے ملتان میں فضائی علودگی کا سبب بننے والے آٹھ بھٹے اور ایک فیکٹری کو مسمار جبکہ ایک رائس مل کو سیل کیا گیا توبا ٹیکسنگ میں زلائی انتظامیہ نے دھوان چھوڑنے والی 131 گاڑیوں کا چلان کر کے پانچ مقدمات درج کر لیے راجنپور کے علاقے جامپور میں انٹوں کے پندرہ بھٹے مسمار کر دیئے گئے شہر میں دھوان خارج کرنے والی گاڑیوں کے خلاف بھی کاروائی کی گئی کلکت میں دو روز قبل باراتیوں کو بس دریا میں گرنے کے واقع سے متاثرین کا تعلق چکرال سے نکلا ہے علاقے میں اس وقت سوک کا سما ہے ڈرانیز کے رپورٹر عبدالغفور منحاس نے متاثرہ خاندان سے گفتگو کی ہے ان کا کیا کہنا ہے آئیے ان سے جانتے ہیں گاؤں تھو امائیوں میں جہاں پر ایک بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے یہاں کے جو بارات گلگت میں لے کر گئے ہوئے تھے واپسی بار وہ جو گاڑی ہے وہ دریا میں ڈوب گئی ہے سوگوار خاندان کے ہمارے پاس چند افراد موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے ابھی تک ہمارے پاس نہ کوئی امداد پہنچی ہے گورنمنٹ کا نمیندہ پہنچ ہے نہ کوئی ایم این اے ایم بی اے پہنچے ہیں ہم صحب اقتداد سے بات کرتے ہیں کہ وہ انہاں ان کو بھی جانا چاہیے ادھر اور ہماری مہتیں جلد جلد پہنچائی جائیں اور ان کی دازلس ہی کی جائے یہ غریب آدمی ہیں ایک بیوائن کی بچی ہے وہ رو روگہ نیڈال ہو رہی ہے اور بہت سی خبریں ہیں شہر شہر سے آپ تک منچائیں گے ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ بھی گئے لہور پولیس نے نقب زنی کی بارداتوں میں کروڑوں روپے لوٹنے والے گروہ کے تین کارندے گرفتار کر لیے ہیں پولیس نے قاتل کے اشتہاری منسم کو بھی تین سال کے بعد گرفتار کر لیا مزید ہمیں بتائیں گے وسیم ریاض اپنی اس رپورٹ میں گرائی پیش افراد کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر لیا شہر لاہور کے پوش علاقوں میں درجنوں وارداتوں میں کروڑوں روپے لوٹنے والا گروہ قانون کی گرفت میں آ گیا اورگنائز کرائیم یونٹس سیول لائن نے تین ملدیمان کو موبائل فون لوکیشنز اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا ملدیمان سیول لائنز میں پٹرول پمپ پر نقب زنی کی حالیہ واردات میں بھی ملویس نکلے محنت کے ساتھ جو تین گروپس پکڑے ہیں یہ وہ گروپس تھے جو بوش ایریاز میں اور دوسرے ایریاز میں بھی برگلریز بڑی دیر سے نقب زنی کر رہے تھے اور آپ کو بتا ہے نقب زنی میں جو ٹریس کرنا ہے ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے ٹیکنیکلی تین سال قبل کہانہ کے علاقہ میں جائیدات کے تنازہ پر چہچہ ذات بھائی کو قتل کرنے والا اشتہاری ملزم انوار الحق بھی پولیس کی گرفت میں آ گیا تین سال بعد گرفتار ہم کرنے میں کام جاب ہوئے بہت ہی ڈیسپریٹ ایک تھا یہ ٹاس یہ جو اشتہاری تھا جس کو راشد مین بٹ اور ان کی ٹیم نے ٹریس کر کے گرفتار کیا اکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے تفتیش جاری ہے جنہیں چلان مکمل کر کے سزا کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا کیمرمن ایجاز جورج کے ساتھ وسیم ریاض ڈان نیوز لاہور سہیوان میں پولیس نے منشیہ سماغلیس کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں ان سے منشیات برامت کی ہے تھانہ صدر چیچا وطنی پولیس نے دورانے گشت منشیات پروش آمیر والد بہادر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ملزم سے ستائیس کلو گرام چرس اور آٹھ کلو گرام افیون برامت کی گئی ملزم کے خلاف مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے یہ خبر دیرہ آزی خان سے ہے جہاں پر موٹر سائیکل سوار ملزمان نے کار پر فائرنگ کر دی اور دو افراد کپ اور دو افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق شادن لونڈ میں انڈرس ہائیوے پر موٹر سائیکل سوار نامعلوم ملزمان نے کار پر فائرنگ کی اور یہ واقعہ پرانی دشمنی کا شاخصانہ بتایا جا رہا ہے زخمی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال زرائی کی مطابق زخمیوں کے حالت تشویشناک ہے پشاور میں سردی کا آغاز ہوتے ہی شہریوں نے لنڈا بازاروں کا رکھ لیا ہے مہنگائی کے باعث اس بار شاید ہی کوئی لنڈا بازار میں خریداری کر سکے مزید بتائیں گے پشاور سے عبداللہ کی محمد اپنی اس رپورٹ میں ہے پشاور میں سردی چل پڑی تو لنڈا بازاروں میں مرد خواتین اور بوڑے بچوں کا بھی رش بڑھنے لگا کوئی جرابے تو کوئی سویٹر خریدنے میں مصروف خواتین کا لنڈا بازاروں میں بھی اشیائی ضروریہ مہنگی ہونے کا شکوا تو کوئی لنڈا بازار کی اشیاء کو مالی غنیمت سمجھ رہا ہے غریب آدمی خرید نہیں سکتا کوئی کی مچھے سو مچھا رہے کوئی آٹ سو مچھا رہے کوئی بارہ سو مچھا رہے اب بچی کا یہ کوت ہے جو کھل سو مانگ رہا ہے اس کی اب غریب ہی ہے کیا کریں ادھر دکاندار بھی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں کہتے ہیں آگے سے مال باری ٹکسوں کے باعث مہنگا مل رہا ہے اوپر سے مہنگا ہو گیا میرے خیال میں تو ایک کلو لنڈی میں تو غریباً ایک ڈالر ٹکس لگا ہوا ہے تو ادھر سے بھی جب آتے ہیں بہت مشکل ہیں لوگ یہی کہے دے کہ مہنگائی سعودہ صحیح خریداری نہیں کر دیں کیونکہ لوگ کہے دے کہ ہم پانچ سو چار سو بتا دے وہ کہے دے ہم نے پچھلے سال سو ایک سو پچاس سے لیا ہے سردی سے بچنے کے لئے لنڈا بازاروں میں چیزیں نئے اشیاء سے میاری اور کم نرخ پر دستیاب ہوتی ہیں کیمرمین تنویر اقبال کے ساتھ عبدالحکی مومن ڈان نیوز پیشاور جیکب آباد لیے چلیں گے آپ کو جہاں کی سبزی اور فروٹ منڈی کی بطر حالت کے باعث منڈی میں کام کرنے والے ہزاروں افراد شدید مشکلات کا شکار ہیں کیا مشکلات ہیں یہ ہم تک پہنچائیں گے اصحر گل سر کی اپنی اس رپورٹ میں یہ تباہ حالی کا شکار جیکب آباد کی سبزی منڈی ہے انی سو نوے میں بننے والی امارت اب اپنے آخری سانسیں گن رہی ہے یہاں تاجر اور آردی جان خطرے میں ڈال کر کاروبار کرنے پر مجبور ہیں بالائی سندھ اور پلوچستان کے سنگم پر واقعہ منڈی اہمیت کی حامل ہونے کے باوجود پانی اور پجلی سمیت کئی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں سب سے پہلے تمہیں ہم کو بتا دوں یہ پوری منڈی جو ہے پوری ایکسپائر ہے تقریباً نینڈی نینڈی سکس میں یہ چیز ہمیں گورنمنٹ نے اپروو کر دی دی اس کے بعد یہ دیکھیں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ملبے گر رہے ہیں سروں کے اوپر سر پھٹ رہے ہیں لوگوں کے یہاں ڈی سی صاحب کے پاس چلے گئے ہیں کہ سر یہ مسئلے ہیں یہ پرابلم سے ڈی سی صاحب کہتے ہیں آپ منڈی کھالی کرو اگر ایکسپائر ہے آپ کام بند کرو ہم منڈی چھوڑے تو کہاں پہ چلے گئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں چھت سارا زبون حال ہے صاحب سترائی کا کوئی کام نہیں ہے کافی دفعہ ٹی ایمو صاحب کو بولا ہے بس ایسے آسرے دے رہے ہیں چیئرمن مارکیٹ کامیٹی محمد حسن لاشاری نے منڈی کے مسائل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ امارت مکمل ختم ہو چکی ہے سندھ حکومت کو کئی بار لکھا مگر ہوا کچھ نہیں یہاں پر سبزی منڈی کی چھت جو ہے وہ بلکل ایکسپائر ہو گئی ہے تیس سال ہو گئے ہیں اس کو بلکل اللہ معاف کرے سب سے بڑا سانہہ خدا نہ خاصتہ پاکستان کا سب سے بڑا سانہہ ہو سکتا ہے ادھر ہم نے باہرہا اپنے جو ادھر کے ایمین صاحب ہیں ان کو بھی کہا ہے انہوں نے بھی کوششے کیے لیکن سندھ حکومت ہمیں بلکل بھی مطلب کسی طرح سے بھی کوئی سپورٹ نہیں کر رہی تاجر اور آرتی کہتے ہیں کہ سبزی منڈی کی امارت کی مرمت یا نئی امارت کی ضرورت کے ساتھ یہاں بینک اور پولیس چوکی قائم کرنا بھی اشد ضروری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ازر کنسر کی ڈان نیوز جیکب آباد جوشک پولیس آہیوال کی میکینک آن ویل سفیسز کے سمراد عام شہرین تک پہنچنے لگے ہیں اب آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو پکر مند ہونے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں بلکہ پولیس ہیلپ لائن ون پائی پر کال کریں اور پولیس موبائل ورکشاپ سے فائدہ اٹھائیں مزید اس بارے میں ہمیں بتائیں گے میاں دمزان اپنی اس رپورٹ میں ساہیوال کے شہریوں کے لیے ڈسٹرک پولیس ساہیوال کا بڑا اقدام گاڑی جا موٹسیکل خراب ہونے کی صورت میں ون پائی پر کال کی جا سکتی ہے میکینک آن ویلز فوری رسپانڈ کرے گی پروفیشنل میکینکس جو آپ کی گاڑی کو اگر وہیں کوئی چھوٹی موٹی خرابی ہوئی تو وہیں دور کریں گے اور اگر اس کو کسی ورکشاپ پر لے جانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو جے گاڑی اسی وقت ٹو کر کے قریبی ورکشاپ تک پہنچا دی جائے گی خاص کر کے ہماری کوسش یہ تھی کہ جتنی بھی فیمل ڈرائیورز ہیں جو بچوں کو پک اینڈ ڈراب دیتی ہیں یا اس کے علاوہ اپنے کسی بھی دفتر یا کسی بھی اور ٹیولنگ میں ہیں ان کو جب گاڑی خرابی کا سامنا ہو تو وہ کس کو کال کریں تو میکینک آن ویلز میں دو گس سے لے کے ابھی تک اگر میں آپ سے فگرز شیئر کروں تو ہم نے ون سکسٹی پلس کالز کو رسپانڈ کیا ہے جس میں فیفٹین پرسنٹ آف تا کالز جو تھی وہ فیمل ڈرائیورز کی تھی اور الحمدللہ ہماری یہ سروس بہت اچھی جا رہی ہے دوسری جانب شہریوں نے بھی ساہیوال پولیس کے اس احسن اختام کو سرہا ڈسٹک پولیس افیسر کی جانب سے جو موٹر آن ویل کا پروگرام شروع کیا گیا ہے اس سے شہریوں کو بہت بڑا فیدہ پہنچا ہے ہم ڈسٹک پولیس افیسر کی اس کافشوں کو سراختے ہیں ڈسٹک پولیس کی جانب سے میکینک آن ویل کے نام سے شروع کی جانے والی سروس سے اب تک ایک سو سائٹ سے زائد جو ہے شہری مستفید ہو چکے ہیں میاں رمضان ڈان نیوز ساہیوال اور اب آپ کو بتائیں کہ آج دنیا بھر میں زیابتی سے آگہی کا دن منائے جا رہا ہے اس دن کے مناسبت سے پشاور پریس کلپ میں صاحبیوں کے لیے فری شگر کیمپ آئیت گیا گا جہاں پر ان کے مبت شگر ٹیسٹ اور چیک اپ بھی کیے گئے مزید جانئے اس رپورٹ میں شگر ایک ایسا مرض ہے جو انسانی جسم کو خاموشی سے کھوکلا کر کے مختلف امراض کا سبب بنتا ہے ایک اندازے کے مطابق خیبر پختنخواہ میں چھین سے سات میلین افراد اس مرض کا شکار ہیں غیر متوازن غزہ اور آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے شگر کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے پشاور پریس کلپ میں نیجی ہسپتال کے شراغ سے فری شگر کیمپ لگایا گیا جس میں صحافی اور ان کے اہلے خانہ کے مفت شگر ٹیسٹ کیے گئے کیمپ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم لوگ آویرنس دیں آویرنس دیں کمیونٹی میں کیا ڈائپیٹیز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں کتنے کتنے لوگ اس سے ایفیکٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو جنرلسٹ ہیں ان کو فری میڈیکل کیمپ پروائیڈ کیا جائے ان کے فاملی کو تاکہ ان کو ایک اچھی صحت زامان میں لے سکے ہمارے زندگیوں میں شگر کا بہت عمل دخل ہو گیا ہے اور بہت بڑی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں شگر سے صحافیوں کا جو کام ہے ان کے کام کا جو مزاج ہے وہ بھی ایسا ہے کہ ان کے کافی زیادہ لوگ اس میں انوالو ہیں تو بڑا زبردست ہے ایک تو پتہ چل جائے گا چیک اپ ہو جائے گا ہمارے دور سٹیپ پہ ایک بڑی فیسلیٹی ہے اس سے فیدہ اٹھانا چاہیے شگر کی دو قسمیں ہیں ٹائپ اون جو کی قزر میریج کے ذریعے ہوتی ہے اور ٹائپ ٹو جو کی ماہور اور خراب طرح زندگی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے یہ خبر دیر سے ہے جس کے رہائشی سات سالہ بچے لیلاہورٹ میں دس کلومیٹر طویل میراتان ریس میں گولڈ میٹل چیت کا ریکارٹ قائم کیا ہے ازلان شاہ کا کہنا ہے کہ حکومتی سرپرستی ملنے تو وہ بینل اقوامی سطح پر ملک کا نام راشن کر سکتے ہیں پھر شاہر سے دیکھئے عبداللکی محمد یہ رپورٹ زلدیر اپر کے پسماندہ علاقہ ویہاری کے رہائشی سات سالہ بچے ازلان شاہ نے ڈی ایچے لاہور کے زیرہ اتمام انڈر فیفٹین دس کلومیٹر میراتان ریس میں حصہ لیا دس کلومیٹر دوڑ صرف ایک سٹمنٹ میں تے کی ایک گھنٹے میں اتنے بڑے فاصلے کی ریس میں چھوٹے بچے کا گولڈ میڈل جیتنا بڑی بات ہے بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے اور یہ اپنے ملک کا اپنے علاقے کا نام روشن کر سکتا ہے تو اس بچے میں نیچرلی ٹیلنٹ ہے اور یہ بچہ جو ہے نا گوڈ گپٹیڈ ہے ازلان شاہ کے اہل خانہ بڑی جیت پر خوش ضرور ہیں مگر وہ بین الاقوامی مقابلے جیت کر ملک کا نام روشن کرنے کے خواہش مند نظر آ رہے ہیں میرا خواہش ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ کیلہ جائے اور اس کو آگے لے کے جائے اور یہ انٹرنیشنل ورلڈ ریکارڈ ملک کیلئے یہ ایک عزاز بن جائے خیبر پختن خواہ میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ایسے بچوں کی سرپرستی کے لیے اگر صبحی حکومت سنجیدہ اقدامات اٹھائے تو کھیل کے میدان میں نہ صرف صبح بلکہ ملک کے نام کو بھی چار چاند لگائے جا سکتے ہیں کیمرمین حزباللہ کے ساتھ عبدالحکیم اومن ڈان نیوز پیشاور اور بہت سے قبری ہیں شہر شہر سے آت تک پہنچائیں گے ایک بریک کے بعد لوگ ورسہ اسلام آباد میں دس روزہ سالانہ لوگ ملا جاری ہے میلے میں خیبر پختن خواہ پابیلین ملکی اور غیر ملکی شہدیوں کے توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں رکسانہ خان کی ریپورٹ لوگ ورسہ اسلام آباد میں سجل لوگ میلے میں خیبر پختن خواہ کی ثقافت کے رنگ بکھر گئے خیبر پختن خواہ پابیلین میں روایتی لباس دستکاریاں مٹی کے برطن مغل آرٹ خطاتی کھانے پینے کی اشیاء اور روایتی موسیقی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی ایک ہی جگہ میں جب آپ سب کچھ کھانا بھی دیکھتے ہیں آپ ٹرڈیشنل چیزیں بھی دیکھتے ہیں تو بہت اپنایت ہوتی ہے نورملی جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کو اتنا پتا نہیں ہوتا کلچر کا ہمیں ڈیفرنٹ چیزوں کا زیادہ تر نہیں پتا ہوتا یہاں پہ آکے ہمیں بتا چلتا ہے کہ ہمارا کلچر کتنا ڈائیورس ہے ہنرمن خواتین کا کہنا ہے کہ لوگ میلے میں صوبے کی ثقافت کو نمائع کرنے کے ساتھ اپنی مہارتوں کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے یہاں پر آ کر یہ ایک فن کو لوگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ سراتے ہیں ایسے کلچر فیسٹیول ہونے چاہیے جسے انہیں پتا لگے کہ ہمارے ثقافت کیا ہے اور ایسے ہمارے بکسان کا نام میروشن ہوتا ہے اس کامل سے خیبر پختونخوا پیویلین میں پچاس سے زائد کاری گروں کی مصنوعات کی نمائش کے لیے تیس دستکاری و ثقافتی اشیاء کے سٹالز لگائے گئے ہیں لوگ میلے میں خیبر پختونخوا کی خوبصورت ثقافت اپنی برپور روایات اور رنگوں کے ساتھ چہریوں کو اپنی جانب کھینچ رہی ہے سوبے کی روایتی موسیقی دستکاری اور بکوان خیبر پختونخوا کے ثقافتی رنگوں کو جاگر کر رہی ہیں کیمرمنٹ شریف اپاسی کے ساتھ رکسانہ خانڈان نیوز اسلام آباد بابا گرو نانا کے پانچ سوہ پچپن میں یوم پیداش کے تقریبات جاری ہیں ان تقریبات میں شرکت کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر سے سکھ اور ہندو یاترم کی بڑی تعداد ننکانہ صاحب کا رخ کر رہی ہے میک میں اقلیتی امور خیبر پختونخوا کے زیر احتمام پشاور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کے موقع پر ایک سادہ اور پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں اقلیتی برادری کے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں شرکا کی جانب سے بابا جی کے امن محبت اور انسانیت کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی ایڈیشنل سیکٹری عبدالکبیر تھے اس موقع پر مہمان خصوصی نے اپنے خطاب میں کہا کہ سبائی حکومت اقلیتوں کو آئین پاکستان میں دیے گئے تمام حقوق اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں سکھ برادری نے شرکا کو بابا جی کے امن کا پیغام بھی سنایا اور بابا گرو نانک کی سالگیرہ کا کیک بھی کاٹا گیا کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محمد علی شعور ڈان نیوز پشاور لہور میں جاری دوسری انڈونیشنل تھیئیٹر فیسٹیول کے پانک میں روز انڈونیشن فنکاروں نے ہم الہمراہ ہال میں شاندار پرفارمنس سے حاضرین کو خوب محسوس کیا آئیے احوالات تک پہنچاتے ہیں اجوکا تھیئیٹر کے زیر احتمام جاری فیسٹیول میں انڈونیشنل سے آئے فنکاروں نے اپنی ثقافت پر مبنی ڈراما پیش کیا ڈرامے میں مقامی روایات کے تناظر میں عورت کی حکمرانی کو دلچسپ انداز میں پیش کیا گیا انڈونیشنل میں عورتیں آزاد ہیں خاندان سمیت کئی ادارے چلانے کی اہلیت رکھتی ہیں اس پیغام کو مہمان فنکاروں نے اپنی پرفارمنس سے حاضرین کی نظر کیا انڈونیشن فنکاروں نے اپنے کلچرل رکھ سے حاضرین کو خوب محسوس کیا ڈرامے کے ساتھ ساتھ مہمان ملک کی ایجانی سے اپنی ثقافتی اشیاء پر مبنی نمائش کا بھی احتمام کیا گیا تھا جس میں رکھی گئی اشیاء حاضرین کو خوب بھائیں کیمرمن فاروق احمد کے ساتھ غلام ارتزا ڈان نیوز لاہور لاہور کے نیجی کالیج میں نگری شو کا اینکات کیا گیا جہاں پر طلبہ نے اپنی پینٹنگز اور دیگر تخلیخات کو خوبصورتی سے پیش کیا احوال لہم تک پہنچائیں گے محمد تعمور اپنی اس رپورٹ میں لاہور کے نیجی کالیج میں سجا ڈگری شو جس میں طلبہ کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آگئیں فن کی اینک سے طلبہ نے پینٹنگ تصاویر کرافٹ ورکنگ ٹرائنگ اور سکیچنگ کے ذریعے روزمرہ زندگی کو مختلف زاویوں سے پیش کیا کسی نے مصنوع ذہانت تو کسی نے سائنسی تجربات پر روشنی ڈالی ایسے ایونٹ ہماری سسائیٹی بھی ہونے چاہیے فر ایٹ کے لائک ہمیں نارمل لوگوں میں بھی نالج بائد ہوتے کہ آرٹ سمال رہی کتنا ضروری ہے میں نے اپنے کام میں یہ شکروایا ہوئے کہ میں سے ہم تک ہم صرف اپنے ایک سیلف سینٹر نہیں رہنا چاہیے آپ کو دوسروں سے بھی دیکھنا چاہیے ان سے بھی ریلیٹ کرنا چاہیے جو ایونٹ ہوا ہے یہ ہماری سسائیٹی بھی ایک میجر ایمپیکٹ دالتا ہے اور سسائیٹی میں ڈیفرنٹ کیئیشن اور کیریٹیویٹی کو انہینس کرتا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سٹورنٹ نے ڈیفرنٹ کیئیشن کو اور ڈیفرنٹ کلرز کو انہینس کرنے کی ضرور کوشش کیا طلبہ کے فن پاروں کی نمائش ہر آنکھ کو بھاگئی اس میں انہیں ڈیفرنٹ ٹپکس لیے ہیں اور کچھ ان سے بہت ذاتی ہیں کچھ بہت سپیرچویلٹی کو بچوں نے ایکسپلور کیا ہے اور آج کی جو ڈیجیٹل زندگی ہے اس کو ایک آرٹس کی نظر سے دیکھتے ہوئے انہیں بہت اچھی پینٹنگز اور ڈیفرنٹ آئیٹمز بھی بنائے ہیں تقریب میں آئے مہمان بھی داد دیئے بغیر نہ رہ سکے کہا کہ بچوں نے مہترین کام کیا ہے اس طرح کے کام میں دن نہیں بلکہ ہفتے درکار رہتے ہیں وادیہ کا غانمی برپاری کے بعد جھیل سیفل بلوک نے سفید چادر اوڑ لی ہے اور ملک بھر سے سیعہ برپاری میں جھیل کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ہیں کس قدر محضوظ ہو رہے ہیں وہاں پر سیعہ یہ ہمیں بتائیں گے نصار احمد خان اپنی اس رپورٹ میں وادیہ کامان کی جھیل سیفل ملوک اپنی تلسماتی خوبصورتی اور شہزادہ سیف کی پری جمال سیف ثانوی ملاقات کے لیے ہمیشہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز رہی ہے علیہ برفباری نے وادی میں چار سو سفید چادر بچھا دی ہے سفید رنگ نے قدرتی شاہکار کے حسن کو بھی چار چاند لگا دیے ہیں ملبر سے آئسیہ قدرت کے شاہکار کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے وادیہ کغان سیفل ملک جھیل پر نومبر کا مہینہ اور اتنی ماشاءاللہ برفباری اتنا ہمیں مزہ آ رہا ہے سردی کے اندر مزے کی سردی آپ سب کو بھی آنا چاہیے ہر جگہ برفی برف ہے سیاہوں نے وادیہ کغان کے موسم کو سہانہ قرار دینے کے ساتھ علاقے میں سیاہت کو فروغ دینے کی اپیل کی ہے بہت مزہ آ رہا ہے یہاں بہت سنو ہے ہم نے بہت انجوائی کیا آپ لوگ بھی ضرور آئیں اور ہمارے پاکستان کی ٹوریزم کو پرموٹ کریں جیسے پہاڑوں نے سفید چادر اور لیوں بہت زیادہ اچھا بھی ہوئے اور آپ لوگوں کو بھی یہاں پر ضرور وزیٹ کرنا چاہیے ملک کے گرم علاقوں سے آئی سیاہ نہ صرف برف بلکہ روح کی تسکین کا سبب بننے والی تھنڈی اور یخ بستہ آؤں سے بھی خوب محضوظ ہو رہے ہیں نسار احمد خان ڈان نیوز مانسرہ شہر شہر سے فیل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ ڈان نیوز ٹاک ٹی وی اور ڈان نیوز ٹی وی موبائل ایب دیکھتے رکھئے ڈان نیوز موسیقی